موسیقی تو یہ 1983 کے وسط تک کے سفر کا احوال ہے جو کہ کووڈ نائنٹین یعنی کرونا کے دنوں میں جب انسان جو ہے مجبور ہوا میں بھی اس کو ایک یعنی اندرونی جلاوطنی کا نام دوں گا کہ یہ جو دو برس ہمارے گزرے یہ پوری دنیا پر یہ ہماری داخلی اور جلاوطنی کا دور تھا تو وہ ایک بہت مصبت جو ہے صورت جو ہے اس سفر نامے کی صورت میں ہمارے سامنے ہے اب اس کو لکھتے ہوئے بڑی دکت یہ ہے کہ نصیم شاہد صاحب بیٹھے ہیں میں ملتان جاتا ہوں تو وہاں پر بوسن روڈ پر جو ایک نئی صورت نئی پل منی ہے پانچ سال پہلے وہ سڑکیں جہاں سے گزرتے ہوئے میرا بچپن گزرا ہے میرے حافظے میں نہیں آتی مجھے معلوم ہی نہیں پڑتا کہ میں کس جگہ سے گزر رہا ہوں گی وہ گلیاں وہ کوچے جہاں ہمارا بچپن گزرا ہے اور بچپن کا حافظہ مہب نہیں ہوتا عام طور پر لیکن جدید زمانے نے جس طرح سے ہمارے شہروں کی ہمارے قصبوں کی ہماری گلیوں کی جو صورت بنا دی ہے اس میں یہ سب سے بڑا ایک امتحان ہوتا ہے کہ ہم ان جگوں کو جانا پہچان نہیں پاتے ایون گورنمنٹ کالج میں بھی ہمارے اولڈ راوینز جب آتے ہیں کیونکہ ہم بہت پہلے پڑھ کے گئے ہوں تو وہ بھی ہلکا سا کہیں گلا کرتے ہیں کہ یار یہ اس زمانے میں تو یہ چیزیں اس طرح سے نہیں تھی تو یہ انسان کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشترکہ یہ کرب بھی ہے اور یہ مشترکہ رومان بھی ہے کہ وہ اپنے اہد کی اپنے زمانے کی ان چیزوں کو ڈونڈتا ہے جو کہ اب ہمارے ہاتھ نہیں ہیں اس کتاب کی ایک بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ آج سے 38 برس 40 برس جو ہے پہلے کا جو ایران ہے آج سے 38 برس پہلے کا جو ترکی ہے اور آج سے 38 برس پہلے کا جو بلگاریہ ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے اس کتاب بے خاص طور پر میرے لیے جانب بلگاریہ کا حصہ بہت دلچسپی کا باعث اس لیے تھا کہ اس میں جن کیمونسٹ سے اور جن کیمونیزم کے دائیوں سے جو ڈائی لاغ ہے اور وہاں کے جو ٹرائیبز ہیں ان میں ایک قبیلہ جو کہ میں بڑا پڑھ کے محضوظ ہوا لاہوری تو اس میں بھی آپ بھی چونکے میں بھی چونکا تو یہ کتابیں ہمیں یہ ضرور بتاتی ہیں کہ بھلے ہمارے سیل فونز پر مختلف ملکوں کی ویڈیوز ہماری نئی ٹیکنالوجی میں مختلف چیزوں کی ویڈیوز بھلے موجود ہوں لیکن ایک صاحب نظر کا جو مشاہدہ ہے وہ کتاب ہی کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بیتے ہوئے ان زمانوں کو اس کتاب کی صورت میں نہائیت امدلی سے پیش کیا آپ کی سماعتوں کا شکریہ شکریہ